حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام کی امت جو آت کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی اور اس میں باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے ان کی اولاد بڑھتی گئی انہوں نے اپنا نام سمود رکھا یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بدپرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے تو اللہ میاں نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم حود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاو ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ سوالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے ان غریب ایمان والوں نے کہا ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ ہم تو ایمان نہیں لاتے ان امیر لوگوں کو یہ تاجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مزاق اڑاتے بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میاں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئے اور ایک روز یہ اونٹنی پیئے لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا مگر تم نے نہ مانا اب تم لوگ اپنے گھروں میں تین روز اور مزے کر لو اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی حیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں ہوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے آمین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ